درستان سے میں ہوں آپ کے ساتھ حفظہ تاہر ہم لوگ موجود ہے زمان پارک میں عمران ریاض خان کے لیے آج سب یہاں پہ یک جان ہو کے کھڑے میں ہے چھوٹی سی بچے بھی ہمارے سا آئیے ذرا بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لوگوں کو کٹھا نہیں ہونے دیا جارہا ملک میں آپ دیکھیں ہر طرف انتشار پھیل رہا ہے کیا کہیں گے اب عمران ریاض خان کو اٹھا کے لے گئے ہیں پہلے خان صاحب کو لے گئے تھے یہ میں عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب کی کل میں نے باتیں سنی ہیں تو یقین منہیں کہ اس وقت تو بھی اتنی خراب ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ایک سچے صافی ہیں وہ سچ کی سزا انہیں ملے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو ہر طرح اضماع لیا ان لوگوں نے لیکن وہ حق پہ کھڑا ہے اور خان صاحب کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو دادا سے یہ ملی یہ چیز دادا سچ بولتے تھے مجھے پڑھایا میں نے آگے بیٹوں کو پڑھایا اور انشاءاللہ تعالی عمران ریاض صاحب آئیں گے ہمارے درمیان یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بچے لہوریے ہیں اچھا کی کہا جی میں پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں اور میں پاک پتن سے آیا ہوا ہوں اور یہ نیلی آنکھوں والے جو پتھان ہیں نیلی آنکھوں والے پتھان کھن لیں یہ اور یہ لہوریے ہم پورا پاکستان کے باس ہی ان کے مقروض ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے میرا خیال ہے کوئی اور کام یہ نہیں کر سکتی تھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو رہا کرنے پہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی اور خان صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا کہ نکلو یہ کرو وہ کرو خود ہی عوام نکلی ہے جس دن خان صاحب ڈیری لے کے نکلے تھے اس دن بھی عوام خود نکلی ہے اور ابھی خان صاحب کی گرفتاری کے ٹیم پہ بھی یہ لوگ خود نکلی ہیں کوئی ریکارڈ پہ چیز نہیں ہے کہ کسی لیڈر نے بھی خان صاحب کے جو چھوٹے لیڈر ہیں میں نے ایم پی اے وہ انہوں نے بھی کال نہیں دی کہ نکلو خود عوام نکلی ہے عوام محبت ہی اتنی کرتی ہے خان صاحب سے کہ اس کو لفظوں میں بیان ہم نہیں کر سکتے اور آپ کی بہت مربانی شکریہ بہت شکریہ کیا کہو گے آپ جی خان صاحب کے لیے کیا کہو گے کیا کہیں عمران خان کے لیے کیا کہو گے کچھ بھی کچھ بھی کہیں گے یہ آپ نے باتیں سننے ان کی اور ہم سب یہاں پر ظاہرے افسوس کرتے ہیں یہاں پر ایک پوری فیملی ویڈر ساں موجود ہے ہاتھ میں پلیکارڈز آئیے پوچھتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے بچوں ہاتھ میں پلیکارڈز ہیں فریڈم کے لیے آپ لوگ آئے ہیں ہم عمران خان کے لیے والیکم اسلام پوری فیملی کے ساتھ آپ آئیں ہیں جس طرح ملکی حلاق چل رہے ہیں کوئی خطرہ کوئی خوف ڈر نہیں میڈم خوف ڈر تو اگر بعد میں زندگی اچھی نہ ہو ان بچوں کا مستقبل اچھا نہ ہو تو ہم نے کیا ایسی زندگی کرنی تو this is the right time to move اور ہر چیز کو پیچھے سوٹ کے ہم لوگ عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کیونکہ آج اگر ہم لوگ نہیں نکلیں گے تو کل رونے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے لئے بس عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات بچوں خان صاحب کو کیا کہو گے ہم ان کا پوری طرح سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میکچر کس نے بنائی ہے اس نے آپ نے خود بنائی ہے اتنی محبت خان صاحب سے آٹھ کا پہلے سے کافی شوق تھا تو مدہ جلد ہم نے آئے لگ پڑا تو آج یہ پلیکارز لے کے آپ یہاں پہ کیوں آئے عمران خان کو سپورٹ کرنے